بس بھینک بہت ہو گیا ہے تماشا اب یہ مزید نہیں چلے گا یہ شریف اور عزتدار لوگوں کا محل ہے ہاں ہاں ان لوگوں کی آنکھوں کو تو شورمی آئی مر چکی ہے کھلی اجازت دے رکھی اپنی بہو بیٹیوں کو مگر اب اس محلے میں یہ بغیرتی نہیں ہوگی دیکھو سروں ایسا لگ رہا ہے سارے کی سارے نشا کر کے سو رہے نہ اپنی عزتوں کا قیال ہو نہ دوستوں کی ارے میں نے اپنے گنگار آنکھوں سے دیکھا ہے لوگوں کے گھروں میں بڑی بڑی گاریوں کو آتے ہوئے ابھی عزت صاحب کی بیٹی گئی ہے کسی غیر لڑکے کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کے حضب خدا کا شادی شدہ لڑکی نہ اس کو شرم ہے اور نہ آیا رافیہ رافیہ کیا ہو گیا ہے کون سی قیامت آگئی ہے جو اتنا شورمچارک ہے قیامت تو میں تمہارے گر میں آئے دن دیکھنے کو ملتی ہے اور ہمیں تو خود ڈڑ لگتا ہے تم لوگوں کی ویسے گئی ہم پہ بھی اللہ کا عذاب نازل نہ ہو جائے کیا ہو گیا ہے یہ عزت دار شریف لوگوں کا محلہ ہے یہاں یہ سب نہیں ہوگا چچی جان کیا ہو رہا ہے یہ سب خیریت ہے میری تو خود سمجھ میں نہیں آرہا پتہ نہیں کہ اس چیز کا شورمچارک ہے لفیسہ آخر کو ماجرہ کیا ہے یہ اور آرام سے بات کرو یہ کون سا طریقہ بات کرنے کا ہم لوگ بھی عزت دار لوگ ہیں اچھے شریف لوگ ہوتے نا تم لوگ تو تم لوگ کی گھر کی بہو امیرزادوں کے ساتھ گاریاں میں چکڑنا چلاتی پھرتی بخواس بات کرو خبردار یہ گلاف بھی اور کھاتو بخواس اپنے تم بن کرو سمجھ میں آرہیے شریفوں کا محلہ آئیے یہ سب تماشے کرنے ہیں نا تو بوری بستر اٹھاؤ کہیں اور جا کے بس جاؤ شکر کرو کہ بھی ہم صرف دو لوگ آئیں یہاں پہ اگر مردوں تک یہ بات چلی گئی نا سوچ نہیں سکتے تم رنگزاد کیا ہوگا خدا کا خوف کر لو کچھ آرے شرم نہیں آتی میری بچی پہ یہ بہتان لگاتے میں خدا تو دہرنا آتے ہوگا تم پاس آئے آئے ایک تو چوڑی پر سے چینہ سوری کہاں ہے تمہاری بیٹی کہی ہوگی اسی مرزادے کے ساتھ دیکھو مہناس بات بڑھانے کا کوئی فائدہ لیں گے تو طریقے سے بات کرو اور ہم کون ساں نئے آگے رہے ہیں اس محلے میں سالہ سال سے ہیں نا ہم لوگ یہاں پر آج سے پہلے کوئی اونچ نیچ ہوئی نہیں نا اچھا انیسہ آپا رائی ہوتی ہے تو ہی پہاڑ بنتا ہے بہت عرصے سے چل رہا ہے یہ سب کچھ وہ تو اب تک ہم خاموش تھے سرور بھائی اور عزر بھائی کی شرافت کی وحیسے لیکن اب اور نہیں اب نہیں چلے گا یہ سب کچھ پانی سر سے اونچا ہو چکا ہے اچھا چھا بس بات ختم کرو اور آئندہ کوئی شکایت کا موقع نہیں ملے گا اب جاؤ یہاں سے ہاں ہاں ہمیں بھی تم لوگ کے مو لگنے کا کوئی شوق نہیں ہے شفیہ